آپ کو خبر دیں خدیجہ شاہ کو ایف آئی اے نے جیل سے حراست میں لے لیا ہے ایف آئی اے نے خدیجہ شاہ کو جسمانی ریمانٹ کے لیے عدالت میں پیش بھی کر دیا ہے سماکر نمائند ہے ارشد علی سے اس بارے میں تفصیلہ جانیں گے ارشد بتائی جی بلکل جیوڈیشنل مجیسٹیٹ عمران عابد کی عدالت میں ایف آئی اے حکام نے خدیجہ شاہ کو پیش کر دیا ہے اور ایف آئی اے کی جانب سے خدیجہ شاہ کا چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی عدالت سے صدا کی گئی ہے جبکہ ایف آئی اے کے لیگل ایڈوائزر رانہ اجاز خلیل نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا کہ نو مائی کے موقع کے اوپر خدیجہ شاہ کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ کیے گئے جس سے جو ہے وہ انتشار انگیز جو ہے وہ ٹویٹ ہوتے رہے اور اب تک وہ ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ ہو رہے ہیں اس مقدمے میں جو ہے وہ ہمیں مزید تفتیش درکار ہے عدالت جسمانی ریمانٹ پراہم کرے جس پر جو ہے وہ خدیجہ شاہ کے وکیل نے اپنے سینئر کانسل کی آدم موجودگی میں جو ہے یہ کہا کہ ہمیں دلائل کی محلت دی جائے اور کیس کو انتظار میں رکھا جائے جیسے ہی سینئر کانسل لاہور ہائی کورٹ سے فری ہوں گے اس کے بعد جسمانی ریمانٹ کی درخواست پر سماعت کی جائے جس کو عدالت نے منزل کر لیا ہے اور اس وقت جائے وہ سماعت عدالت نے کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے سماعت عدالت نے کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی عرشد علی تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ